بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ توحید خالص ڈاٹ کام کی پیشکش ہے مسلمان حکمران کی اطاعت حکمران سلطان خلیفہ امام یا امیر کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے سورة النساء میں فرمان باری تعالیٰ ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو اولیٰ عمر حکمران ہیں ان کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ میں ہی ہے کہ اطاعت صرف معروف میں ہوگی منکر میں نہیں حکام کی نبوی ہدایات و سنت پر نا چلنے اور ظلم و ناانصافی تک کرنے پر صبر کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہیں اور انہیں ان کا حق دیا جائے اپنا حق اللہ تعالیٰ سے تلق کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان سے ضرور باس پرست کرے گا جو ان کے ماتحت رعا دی گئی یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے حکام کو خفیہ نصیحت کی جائے نہ کہ علی لیلان اور برسر ممبر جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے سیدنا عسامہ بن زید اور عثمان رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ حکمران کے خلاف خروج کرنے والے کو قتل کر دیا جائے اور تعدیبی کاروائی کی جائے جیسا کہ صحیح مسلم کتاب علی معرہ میں اسی روایات موجود ہیں خروج تلوار سے بھی ہوتا ہے اور زبان اور تحریر وغیرہ سے بھی ہوتا ہے جس طرح سے صحیح بخاری وغیرہ میں ذلق و عسرہ جو خوارج کا بانی تھا اس کے تعلق سے روایات موجود ہیں حکمران کی بیعت یا اطاعت سے خارج ہونے والے کی موت جہلیت کی موت ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہیں حکام کے لئے خیر اور بھلائی اور حدایت اور استقامت کی دعا کرنا صلح سارحین کا طریقہ رہا ہے جو آپ شرح سننا لل بربحاری میں بڑھ سکتے ہیں حکمران چاہے تلوار کے زور پر غالب آ جائے یا کسی بھی طریقے سے اسی طرح سے مختلف موالک کے مختلف حکام ہو یا تمام مسلمانوں کا ایک خریفہ یا حکام ان سب کے متعلق ہیں جو لوگ تفریق کرتے ہیں علماء کرام اس کا رتھ فرماتے ہیں اس بات پر بہت سے صرف نے اجمع ان اکل فرمایا ہے کہ غالب ہونے والے حکمران کی معروف میں اطاعت کا وجوب اس کے ساتھ جماعت جمعہ عیدین حج و عمرہ کی ادائی کی اور اس قیادت میں جہاد کرنا ظالم و فاسق ہونے کے باوجود عدم خروج جیسے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں امام النووی نے صحیح مسلم کی شرح میں اور امام احمد بن عبدالوحام نے ادرر سنیہ میں یہ بات ذکر کی ہے اور ان کے علاوہ سے فی عقائد پر امبنی اہل سنہ والجمعہ کی تمام کتب اور بالخصوص شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ کی معملت الحکام وغیرہ سے اس تعلق سے دیکھی جا سکتی ہیں